جیسے میں نے ارز کیا کہ ان کی ایک لائن آف ایکشن ہے ایک موومنٹ ہے کمپین ہے پوری دنیا کے لیے کہ جہاں جہاں پہ بچوں کی حقوق وائولت ہو رہے ہیں وہاں ان کو منع بھی کیا جائے اس کے خلاف پولیسیز بھی بنائی جائیں اور ایسے انتظامات کیے جائیں کہ بچوں کی حقوق کا تحفظ ہو سکیں تو اس میں یونیسیف ٹارگیٹس مال ٹریٹمنٹ وائولنٹ پانشمنٹ فیزیکل سیکشوال سیکھولوجیکل اینڈ ایموشنل وائلنس تو یہ سارے ٹاپک جو ہیں یہ یونیسیف جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کہاں کہاں پہ بچے جو ہیں ان کی مال ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے ان کے ساتھ غلط سلوک ہو رہا ہے یا ان کو ضرورت سے زیادہ سزا دی جارہی ہے ایسی کوئی فیزیکل کورپورل پنشمنٹ ان کو دی جارہی ہے ہو رہا ہے یا کوئی ایموشنل اب دیکھیں ہر صورتحال میں خواب وہ گھر ہو کوئی سکول ہو بچوں کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے ان کو غلط گزہ دے کے نا گزہ دے کے اگنور کر کے کم وقت دے کے بھی ان کو وائلنس کا شکار کیا جا سکتا ہے جیسے اگر ورکنگ پیرنٹس ہیں اور وہ سارا دن بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے تو یہ بھی ان کی حقوق کے خلاف وائلنس ہے پھر نگلیکٹ اور نگلیجنٹ اب یہی وہ ورڈ آ گیا نہ کہ اگر ہم ان کو جتنا وقت ان کو اس عمر میں چاہیے جتنی انپوٹ ان کو چاہیے وہ بھی ایک کمپیوٹر کی طرح ہی ہے نا کہ ان کے برین میں ابھی چیزیں ہم نے ڈالنی ہیں آنے والے وقت کے لیے ان کو تیار کرنا ہے اور اگر ابھی ہم اپنے جو فرائز ہیں ان کو انجام نہیں دیں گے بچوں کو مناسب وقت نہیں دیں گے ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ان سے دنیا کے معاملات پر بات نہیں کریں گے تو وہ نگلیکٹ ہوں گے اپنے آپ کو سمجھیں گے ہمارا تو کوئی ہے نہیں اور ہم تو شاید توجہ کیونکہ قابل ہی نہیں ہے تو یہ نگلیکٹ ایک سادہ سی بات نہیں ہے اس سے آپ کی زندگی پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جو بچے کی ضروریات ہوں آپ وہ پورا نہ کر سکیں اور وہ نگلیکٹ ہو جائے پھر سیکشل وائلنس ہے دیکھئے وہ گھروں میں بھی ہوتی ہے گھروں سے باہر بھی ہوتی ہے سکولوں میں بھی ہو سکتی ہے تو اس کے اوپر بھی سخت نظر رکھنے کی ضرورت ہے کچھ تو نون کنسنشل اٹیمٹ اور کمپلیٹ سیکشل کانٹیکٹ ہے کہ بھئی بچے کو اس کی مرضی کے خلاف ظاہر ہے بچہ تو معصوم ہے ابھی تو کسی چیز کا پتہ نہیں اس کی مرضی کے خلاف کوئی ایسی اٹیمٹ کی جائے یا جو وہ یہ رزم ہے جس میں بچوں کو گھورا جاتا ہے سرویلنس دی جاتی ہے یا ان کو غلط چیزیں دکھا کے اس طرح کا کچھ کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کہیں بھی کسی وقت بھی ہو سکتی ہیں بچہ جیسے ہی محفوظ سرکل سے باہر نکلتا ہے اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے دیکھئے بہت سے ایسے پہلو ہیں جیسے میں نے عرض کیا جانے صرف یہ چاہتا ہے کہ گارمنٹ اور ادارے اپنی اس طرح کی پولیسیز بنایاں کہ بچوں کو ان ساری صورتوں میں کسی طرح سے بھی ان کے رائٹس کو ویولیٹ نہ کیا جائے ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے ان کو مزاک کا نسان اب دیکھیں بہت طرح طرح کے بچے ہیں کچھ فیزیکلی یا مانٹلی دوسرے بچوں سے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں ان کا مزاک اڑایا جائے یا کسی طرح سے ان کو خاص طور پر نشانے پہ رکھا جائے یا بچے ایک دوسرے کو بولی کریں یا ان کو کسی تریٹ کا سامنا ہو خواہ وہ بڑوں کی طرف سے ہو خواہ اپنے پیر کی طرف سے ہو یا ان کو دوسروں سے الگ رکھا جائے ڈسکرمنیٹ کیا جائے یا ان کو ویسے ہی اپنے ساتھ بچے کھلا نہیں رہے ساتھ شامل نہیں کر رہے ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے اب دیکھیں ایسی بہت سی جگہوں پر کلاس ڈسٹنکشن بھی ہوتی ہے بہت سے ایسے تعلیمی ادارے بھی ہیں جہاں پر عام جو بچے ہیں جو مڈیوکر یا بیلو پاورٹی جو لوگ ہیں ان کی ایکسس ہی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے خلاف کیمپین جو ہے وہ یونیسف کا جو اس کو ٹرگر کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ دنیا کے اندر تمام طرح کی وائلنس جو ہے وہ خاتم ہونی چاہیے سو اس کے علاوہ اگر ہم گھروں کے اندر دیکھیں تو وائلنٹ ڈسپلن ہے بھئی چائلز مال ٹریٹمنٹ یہاں پہ نظموں زبط کے نام پر آپ بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں مار پیٹ ہو رہی ہوتی گھروں کے اندر سارے گھروں میں تو نہیں لیکن بہت سے ایسے گھر ہیں جو پہلے ہی جیسے والدین فریسٹیشن کا شکار ہیں ماں جو ہے وہ پہلے ابیوزڈ ہے فریسٹیشن کا شکار ہے اس کو زندگی کی سہولیات نہیں ملی ہوئی تو وہ پھر اپنا غصہ بچوں پہ نکالتی ہے اپنی اگریسیونیس بچوں پہ نکالتی ہے تو بچے جو ہیں پھر ان کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ لانگ ٹرم نقصان پہنچتا ہے ساری زندگی کے لیے اب دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے اب بات کر رہے تھے ماں کی کہ اگر ماں ابیوز ہیں تو ماں کو ان کے شوہر مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں یا ان کا کوئی پہلے سے ایسا رشتہ تھا جہاں سے لوگ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر وہ ان کا جو خطرہ ہے وہ ان کے بچوں تک ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے ان کو بھی اس سے نقصان پہنچتا ہے اور وہ خود بھی سیٹسفائی چونکہ نہیں ہوتی ہیں تو اس لیے وہ بھی بچوں کو اگریسیونیس کا شکار کرتے ہیں بچوں کو مارا پیٹا جاتا ہے اب اس سلسلے میں بڑی اچھی تحقیق کے یونیسف کا ہی حصہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جو میل پیرنٹس ہیں یعنی جو فادرز ہیں ان کو بھی بچوں کی کیر گیونگ میں شامل کیا جائے تو اس کا بڑا ہی ایک اچھا تاثر پڑتا ہے کیونکہ ایک وہ جو پیٹریارٹک جو محول ہے جس میں مردوں کی بالا دستی شامل ہے تو پھر اس میں عورتیں دبی دبی رہتی ہیں اگر وہی والدین یعنی فادر جو ہیں وہ بچوں کی پرورش میں ماں کی مدد کریں تو بڑا ہی ایک محفوظ جو ہے وہ اٹموسفیر بنتا ہے اور وہاں ان کے حقوق کو کافی تسلی ملتی ہے کافی حد تک وہ پورے ہوتے ہیں اور اس طرح سے ہم ان کو نقصان سے بچا سکتے ہیں موسیقی